اکیس اکتوبر اٹھارہ سو تین تیس کو سٹاک ہوم سویڈن میں ایک بچے نے جنم لیا جس نے آگے چل کر سائنٹیسٹ، بزنس مین اور نوبیل پرائز کا موجود بننا تھا اس بچے کا نام الفریڈ نوبیل تھا اس کے باپ کا نام ایمینول نوبیل اور ماں کا نام انڈیٹے نوبیل تھا ایمینول نوبیل پیشہ کے ادبار سے انجینئر تھا اور پول اور امارات تعمیر کرتا تھا الفریڈ نوبیل جس سال پیدا ہوا اسی سال اس کے باپ کو شدید مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور تمام بزنس ختم ہو گیا الفریڈ نوبیل کے باپ نے کسی اور جگہ قسمت آزمائی کا فیصلہ کیا اور روس کے لیے روانہ ہو گیا اب الفریڈ کی ماں انڈیٹے نوبیل جس کا تعلق ایک امیر گھرانے سے تھا جب مشکلات کا شکار ہوئی تو ایک گروسری سٹور کھول لیا سٹور کی انکم زیادہ تو نہ تھی مگر الفریڈ اس کی ماں اور اس کے دو بھائیوں کی ضرورت کے لیے کافی تھی الفریڈ کے باپ نے رشیہ میں ایک اسلا فیکٹری بنا لی جو رشیہ نارمی کو ہتھیار فراہم کرتی تھی یہ اس زمانے کی بات ہے جب روس اور ترکی کے درمیان جنگ جاری تھی بزنس میں کامیابی ملی اور یہ تمام فیملی اپنے باپ کے پاس روس چلی گئی ان بچوں کی تعلیم کے لیے ایک پرائیویٹ ٹیوٹر کا بھی بندوست کیا گیا جو ان کو نیچرل سائنس، لیٹریچر اور مخلی زبانیں سکھاتا تھا سترہ سال کے عمر تک الفریڈ اس قابل ہو گیا کہ وہ انگلیش، سویڈیش، رشیان، فرنچ اور جرمن زبانیں بول اور لکھ سکتا تھا الفریڈ کو لیٹریچر، کیمیسٹری اور فزکس میں دلچسپی تھی جبکہ باپ چاہتا تھا کہ الفریڈ اس کی بزنس کو سنبھالے بلاخر فیصلہ یہ ہوا کہ الفریڈ کو کیمیکل انجینرنگ پڑھنے کے لیے پیرس بھیج دیا گیا پیرس میں ایک پرائیویٹ لیبارٹری مقام کے دوران اس کی ملاقات ایک اٹالین کیمیسٹ ایسینیو سوبریرو سے ہوئی یہ وہی کیمیسٹ تھا جو کہ ایک ہائیلی ایکسپلوزیو لیکورڈ نائٹرو گلیسرین کی دریافت کر چکا تھا الفریڈ کو نائٹرو گلیسرین میں دلچسپی پیدا ہوئی اور اس نے سوچنا شروع کیا کہ وہ کس طرح اس کو کنسٹرکشن میں استعمال کر سکتا ہے پیرس میں تعلیم ختم ہوئی اور الفریڈ اپنے ماں باپ کے پاس واپس رشیہ آ گیا اور اپنے باپ کی اسلا فیکٹری میں کام کرنے لگا لیکن اٹھارہ سو انسٹھ کا سال ان کے لیے سازگار نہیں تھا ہوا کچھ یوں کہ اٹھارہ سو انسٹھ میں یہ فیکٹری جنگ کے خاتمے کے ساتھ ہی ختم ہو گئی کیونکہ ہتھیاروں کی ڈیوان بہت کم رہ گئی تھی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نیکولا سول جب اٹھارہ سو پچھپن میں وفات پا گیا تو کمپنی کا ملٹری کانٹریکٹ روسی حکومت کے ساتھ ختم ہو گیا اور یوں اٹھارہ سو انسٹھ میں یہ فیکٹری بینک رپٹ ہو گئی کمپنی کے ختم ہونے کے بعد الفریڈ نویل اور اس کے باپ نے دوبارہ واپس سویڈن کی راہ لی اور دونوں باپ بیٹا نائٹرو گلیسٹین کی مدد سے ایک بہتر دماغ خیز مواد برانے کی تیاری میں مصروف ہو گئے یاد رہے کہ تقریباً ایک ہزار سال سے کالا پاوڈر یا گن پاوڈر دنیا کا سب سے طاقتور اور محفوظ دماغ خیز مواد سمجھا جاتا تھا یہ جنگی ہتھیاروں کے لیے بہترین تھا لیکن انیسویں صدی میں انڈسٹریل ریولوشن کے بعد جب کان کنی کے کام میں تیزی آئی تو اب زیادہ شدید اور بہتر دماغ خیز مواد کی ضرورت تھی یہ کمی نائٹرو گلیسرین کی ایجاد میں پوری تو کی لیکن یہ ایک نہایت ہی خطرناک مواد تھا جو بہت شدید حادثات کا باعث بھی بنا اب موجودوں کے لیے چیلنج یہ تھا کہ وہ نائٹرو گلیسرین اور کالے پاوڈر کی مدد سے ایک ایسا باروت تیار کریں جو طاقتور تو ہو لیکن طریقہ استعمال محفوظ ہو اور یہ کام الفریڈ نوبیل نے کر دکھایا لیکن اس کو اس کے بدلے بڑی بھاری قیمت بھی چکانا پڑی ہوا کچھ یوں کہ اٹھارہ سو چونسٹھ میں سٹاک ہوم فیکٹری میں نائٹرو گلیسرین پر تجربات ہو رہے تھے تجربات کے دوران ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا جس میں الفریڈ کا چھوٹا بھائی ایمل نوبیل اور پانچ فیکٹری ورکرز جان سے ہاتھ دھو بیٹھے اس حادثے نے الفریڈ کو ہلا کر رکھ دیا اور اس نے خود پر لازم کر لیا کہ وہ نائٹرو گلیسرین کو ایک مضبوط اور محفوظ مواد میں تبدیل کر دے گا کہتے ہیں کامیابی آسانی سے نہیں مل دی نتیجہ یہ ہوا کہ مزید دو مختلف جگہوں پر بائیس لوگ حادثات کی نظر ہو گئے بلاخر بڑی کوششوں کے بعد اٹھارہ سو چھاسٹھ کو الفریڈ نائٹرو گلیسرین اور دوسرے کمپاؤنڈز کو ملا کر ایک مضبوط اور زیادہ محفوظ مواد بنانے میں کامیاب ہو گیا جس کو اس نے ڈائنامائٹ کا نام دیا جس کا یونانی مطلب طاقتور ہے ڈائنامائٹ کی اجات نے کنسٹرکشن اور مائننگ انڈرسٹری میں انقلاب برپا کر دیا چٹانے توڑنے میں سینکڑوں آدمیوں کی محنت بچ گئی اور تعمیرات کا عمل تیز ہو گیا یہ وہ اجات تھی جس نے الفریڈ کو جہاں رات و رات امیر کر دیا وہیں اس کی زندگی میں مشکلات بھی بڑھا دی اب وہ ڈائنامائٹ کے اچھے استعمال کے ساتھ ساتھ اس کی برے مقاصد میں استعمال کے لیے بھی فکر مند تھا وقت گزنے کے ساتھ ساتھ الفریڈ نوے مختلف جگہوں پر ڈائنامائٹ فیکٹریاں قائم کر چکا تھا اور یورپ کا ایک امیر ترین شخص بن گیا لیکن بزنس کی اس دور میں الفریڈ اپنی ذاتی زندگی میں بلکل تنہا رہ گیا اس نے شادی نہیں کی تھی اور یوں اس نے ایک بلکل تنہا شخص کی زندگی گزار دی کہتے ہیں ایک دفعہ الفریڈ شدید بیمار ہو گیا یوں محسوس ہوتا تھا جیسے یہ اس کا آخری وقت ہو اور اس وقت صرف ایک شخص اس کی خیریت دریافت کرنے گیا اور وہ اس کا امپلائی تھا اٹھارہ سو اٹھاسی میں اس کا بھائی لڈویگ جب فرانس میں انتقال کر گیا تو فرانس کے اخبار نے غلطی سے لڈویگ کی جگہ الفریڈ کی موت کی خبر شائع کر دی جس میں الفریڈ کے مطلق لکھا کہ یہ وہ انسان تھا جس نے دوسروں کی موت سے کرونوں کمائے اور ساتھ یہ لکھا کہ موت کا سوداغر مر چکا ہے اس خبر نے اور اس کی زندگی کے دیگر واقعات نے اس کو سوچنے پر مجبور کر دیا وہ یہ خبر پڑھ کر مایوس ہو گیا اور سوچا کہ کیا دنیا اس کی موت کے بعد اس کو اس طرح سے یاد کرے گی اور بالاخر اس نے ایک فیصلہ کیا وہ فیصلہ یہ تھا کہ وہ اپنی دولت کو دنیا میں ان لوگوں کے لیے وقف کر دے گا جنہوں نے اپنی زندگی میں مختلف کیٹیگریز میں کوئی قابل قدر کارنامہ سر انجام دیا ہو اور یہ پانچ کیٹیگریز فزکس، کیمیسٹری، میڈیسن، لٹریچر اور امن کے قیام کی کوشش تھی اور یوں اس نے نوبیل پرائز کی بنیاد رکھی اس کا یہ کارنامہ رہتی دنیا تک اس کے نام کے ساتھ یاد کیا جائے گا اس وسیعت کے ایک سال بعد یزیم الفیڈ نوبیل 1896 کو 63 سال کی عمر میں اٹلی میں وفات پا گیا اس کی وفات کے بعد اس کی رشتہ دار اس کی وسیعت سننے کے لیے بہت بیتاب تھے وہ جاننا چاہتے تھے کہ آخر کون اس کی جائدات کا بیتاج بادشاہ بنے گا لیکن ان کے غصہ اور حیرانی کی انتہا نہ رہی جب ان کو پتا چلا کہ ان کی وراست میں جائدات کا ایک بہت چھوٹا حصہ آیا ہے اور یوں نوبیل نے تین سو ملین ڈالر کے قریب رقم نوبیل پرائز کے لیے وقف کر دی تھی اب تمام ممالک سے الفیڈ کی جائدات کو محفوظ کرنے اور اکٹھا کرنے کا کام ریگنر سالمن نے سر انجام دیا اور نوبیل پرائز کو ایک خواب سے حقیقت کی شکل دی یہ شخص بہت سالوں تک نوبیل پرائز کمیٹی کا صدر بھی رہا اور یوں پہلا نوبیلی نام دس دسمبر 1901 کو پانچ سال کی پلاننگ کے بعد دیا گیا کیا آپ جانتے ہیں کہ ہر نوبیل پرائز وینر ایک میڈل ڈیپلوما اور کیش کی انعامی رقم وصول کرتا ہے انعامی رقم نوبیل فاؤنڈیشن کے فنڈ کے حساب سے کم یا زیادہ ہوتی رہتی ہے 2018 میں یہ رقم 9 ملین سویڈیش قرون تھی 1968 میں ایک سویڈن بینک نے اپنی سالگیرہ کے موقع پر الفیڈ نوبیل کی یاد میں اکنومکس کے لیے بھی نوبیل انعام کا اعلان کر دیا اور یوں کل چھے کٹیگریز نوبیل پرائز کے لیے مختص ہو گئیں اور یوں الفیڈ نوبیل نے ڈائنامائٹ سے ہونے والی تباہ کاریوں کا ازالہ تعلیم امن اور ریسرچ کے لیے کوشش کی صورت میں کیا وہ خود تو اس جہانے فانی سے کوچ کر گیا مگر رہتی دنیا تک انسانیت کو تعلیم محنت لگن اور امن کا ایک نیا درست دے گیا کیا آپ کی رائے میں تعلیم کے لیے الفیڈ کی کاویز زیادہ بڑی تھی یا ڈائنامائٹ کی تباہ کاریاں کومنٹس میں ضرور بتائیے گا اپنا بہت خیار رکھئے گا ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے خدا حافظ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ